لوگ جن شکتی پارٹی رام ویلاس جمو کشمیر یونٹ کے صدر رفیق ملک کی ہدایت پر لوگ جن شکتی پارٹی رام ویلاس کی وفت نے آج روب نگر کا دورہ کی اور لوگوں میں لوگ جن شکتی پارٹی کے تین سو سے زیادہ میمبرشیپ کارڈ تخصیم کیے اور اس موقع پر پارٹی لیڈروں نے لوگوں کی شکایات بھی سنی لوگوں اور انہیں یقین دلاتے ہوئے کہ اس طرح کی شکایات کو گورنر منو سنہ انتظامیاں اور پارٹی صدر چراغ پاسوان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس موقع پر میٹنگ میں سنجو بھگت، دیپک شرما، سنتوش سنگھ، مندجہ زیل رہنما موجود رہے لوگ جن شکتی پارٹی کی طرف سے جہاں پہ میمبرشیپ چلی ان لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے بھاگ لیا ہماری پارٹی میں آنے کے لیے کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ گریبوں کی مدد کرتے آئی ہیں تو آج انہوں نے ہمارے ساتھ جو میمبرشیپ کی ہے ہم ان کے جو مسئلے ہیں وہ جرور حل کریں گے ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 1990 سے ہمارے یہاں مائیگریشن ہوئی تھی جو سرینگر سے آئے تھے رام بند سے آئے تھے کوئی ڈوڈا سے کوئی بدروہ سے یہ لوگ رام بند سے آئے تھے ان کے جو ساتھ کے میمبر تھے کسی کو ادھمپور جکھینی میں جگہ مل گئے ان کو فلیٹ بنا کے گورنمنٹ نے دیئے کچھ جو ہیں وہ ہمارے یہاں کنگر میں وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے لیکن تیس تیس سال ہو گئے ہیں آئے تک گورنمنٹ نے ان کو بلکل دیکھا نہیں یہ روپ نگر نالے میں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آئے تک ان کے پاس نہ باتھروم ہے نہ ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہے نہ ان کے بچاروں کے ادھار کارٹ بنے ہیں ان کے پیچھے سب کچھ ہے کیونکہ یہ جہاں سے آئے ہوئے ہیں جہاں سے مائیگریشن ان کی ہوئی ہے وہاں پہ ان کے ڈاکومنٹس بھی ہیں ان کا سب کچھ ہے لیکن یہاں پہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا آئی تک ان کو راشن نہیں ملا پانی نہیں مل رہا ہے ان کے جو بچے ہیں ان کو سکولوں میں کہیں بھی پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہی کریں گے اپنی پارٹی لوگ جن شکتی پارٹی کی طرف سے ال جی مہراج جی سے اور جمہو ڈی سی سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جلدی سے جلدی ان کی طرف دیکھا جائیں اور ان کے لیے جیسے باقی والوں کو کوارٹر ملے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بھی کوارٹر دیئے جائیں اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ جلدی سے جلدی حل کیا جائے ہم نے لوگ جن شکتی پارٹی کی طرف سے سیکڑوں کے حساب جوائننگ اڑ کی اور بڑچڑ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ دیا نوجوان ساتھی جتنے بھی تھے مہیلہ تھی انہوں نے لوگ جن شکتی کا دامن پکڑا اور ہم نے ان کو جکین دلوایا لوگ جن شکتی آپ کو کبھی بھی دوخانی دے گی اور انہوں نے تیس سال سے یہاں نالے میں بچہروں نے برسیرہ کیا ہوا ہے مائیگریشن کے بعد یہ بیٹھے تھے باقی بالوں کو سب بھی کو حق ملا رہنے کا لیکن ان لوگوں کو کہیں بھی ٹکانہ نہ مل سکا ہم نے گورنل صاحب سے بھی ریکویسٹ کی اور جمہو ڈی سی سے بھی ریکویسٹ کی کہ ان لوگوں کو کہیں بھی جمین لات کی جائے کوارٹر ملیں چتر چھایا ملیں جی چھوٹے بچے 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 نہ تو ان کو کوئی سبیدہ سکول کی نہ جب جہرہ سکول جا سکتے ہیں کئیوں کے راشن کارڈ نہیں ہیں کئیوں کے ادھار کارڈ نہیں ہیں ان کو بہت پرابلم آ رہی ہے ہم گورنل سے یہ ریکویسٹ کریں گے اور ڈی سی ساپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو جلدی سے جلدی کہیں رہنے کی جگہ جمین